جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پارٹنرشپ ڈسٹیبیوشن آف پروفٹ اینڈ لوس کا چپٹر چل رہا تھا اور اس کے اندر ہم نے بہت سارے میتھڈز کی اوپر بات کی تھی ایکویل ڈسٹیبیوشن ہم نے سیکھی تھی بگننگ کیپٹل سے ہم نے ڈسٹیبیوٹ کرنا سیکھا تھا فکس سے ہم نے ہم نے ڈسٹیبیوٹ کرنا سیکھا تھا آج کے لیکچر کے اندر ہم ایک نئے میتھڈ کی بات کرنے والے ہیں جس کو کہتے ہیں ایوریج کیپٹل میتھڈ سیکنڈر کومرس کے اندر بھی یہ ٹوپک آتا ہے پارٹنرشپ ڈسٹیبیوشن آف لوز کا اور اس کے علاوہ بی کوم کے اندر بھی آتا ہے اور باقی یونیورسٹیز کے اندر بھی بیچلرز پروگرام میں یہ ٹوپک پڑھایا جاتا ہے تو آج دیکھیں گے کہ ایوریج کیپٹل میتھڈ کیا ہوتا ہے اس سے آپ ڈسٹیبیوشن کیسے کرتے ہیں اور یہ تھوڑا سا آپ کے لیے ورکنگ بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے کیونکہ یہ باقی ٹوپک سے بلکل ہٹ کر ہوتا ہے باقی میتھڈ سے بلکل ڈیفرینٹ ہے یہ اور اس کا ڈیٹا بھی آپ کو تھوڑا سا الگ ہی ملے گا تو اس کو سولپ کرنے کے لیے اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پر جو کوسٹن لیا ہے وہ سیکنڈ ڈیئر کومرس ائر ٹو تاؤزن فٹین ریگولر اینڈ پرائیوٹ کا کوسٹن نمبر ایٹ لیا ہے تاکہ سیکنڈ ڈیئر والے بھی سمجھ سکیں اور اگر بی کوم دیکھنے والے سٹوڈنٹ ہیں پارٹ ون کے تو وہ بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دہ کیپیٹل اکاؤنٹ اور بابا اینڈ کاکہ آر ایس فولوز دو پارٹنر سے ایک بابا ہے اور ایک کاکہ اب دیکھیں ان دونوں کے کیپیٹل یعنی کہ بابا اور کاکہ دونوں کے کیپیٹل جو ہیں وہ ٹی اکاؤنٹ کی فارم میں دیئے ہوئے ہیں اس سے پہلے جو ہم میتھر پڑھتے تھے اس میں وہ کیا کرتا تھا کہ ڈائریکلی آپ کو کیپیٹل دے دیتا تھا لیکن یہاں پر اس نے کیا کیا ہے آپ کو ٹی اکاؤنٹ کی فارم میں دیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کیپیٹل کا بیلنس ہوتا ہے کریڈٹ اور یہاں پر انویسمنٹ اور یہاں پر ڈرائنگ لکھا ہے انویسمنٹ سے مراد کے دونوں نے ابھی ابھی بزنس اسٹارٹ کیا ہے تو یہ جو بابا ہے اس نے جینوری فرس کو انویسمنٹ کی ایک لاکھ کی اس کی بعد جینوری کے بعد پہلے کون سا بند آتا ہے جون تو جون میں ڈرائنگ کی ہے ڈرائنگ کی ہے تھرٹی تھاوزن کی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا کیپیٹل اتنے سے کم ہوا جون کے بعد آتا ہے جولائی جولائی کے اندر اس نے انویسمنٹ کی ایٹی تھاوزن کی تو اس کا کیپیٹل انکریز ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس نے لاز من یعنی کہ دسمبر کے اندر ڈرائنگ کی ہے تھرٹی تھاوزن کی تو اس کا کیپیٹل کم ہو گیا اس کے بعد اگر ہم بات کرتے کرتے آگے چلیں یعنی کہ کاکا کی بات کریں تو اس نے جینوری فرس میں انویسمنٹ کی تھی دو لاکھ کی اور اس کے بعد اپریل آتا ہے جولائی اس کے بعد مہینے اور اس کے بعد نومبر ہے تو پہلے اپریل آئے گا اپریل میں اس نے دوبارہ انویسمنٹ کی ٹوینٹی تھاؤزن کی اس کا مطلب اس کا capital انکریز ہو گیا اور پھر اس نے ڈرائینگ کی جولائی میں سکسٹی تھاؤزن کی تو اس کا capital کم ہو گیا اور ڈرائینگ اس نے کی نومبر کے اندر آ کر تو تھرٹی تھاؤزن کی اس کا مزید capital کم ہو گیا اس کے بعد کہہ رہے ریکوائیڈ range جنرل جنرل to close income summary account having debit balance اوپ روپیس ٹوئنٹی تھاؤزن پارٹنر شیب پروفٹ این لاؤز این ایوریج کیپیٹل ریشو چی کے سب سے پہلے بات تو آپ یہ سمجھیں کہ انکم سمری کا جو آکاونٹ ہے اس نے ڈیبیٹ بیلنس ہو کی ہے آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ انکم سمری جو اب آپ کو پروفٹ یا لاؤز شو کرتی ہے اگر پروفٹ آتا تو کریڈٹ بیلنس ہوتا ہے ریوینیو ڈیبیٹ بیلنس سے مراد ہوتا ہے ڈیسٹریبیوٹ کر کے دکھانا ہے دوسری بات انہوں نے بولی آپ نے پروفٹ یا لاؤز بانڈنا ہے ایوریج کیپیٹل ریشو سے اگر وہ بولتا بیگننگ سے کرو تو اس نے بابا نے بیگننگ میں ایک لاکھ ملائے تھے تو ہم یہاں سے آسانی سے اس کا اور کاکا نے شروع میں انویسمنٹ کی تھی دو لاکھ کی یہ دونوں کے بیگننگ کیپیٹل کرتے تو اس ٹو ون کا ریشو نکلتا ہم اس کو ڈیسٹریبیوٹ کر دیتے اور اگر وہ بولتا اینڈنگ سے کرو تو ہم کیا کرتے اس کی انویسمنٹ کو پلس کرتے ڈرائنگ کو مائنس کرتے اینڈنگ کیپیٹل اسی طریقے سے کاکا کا بھی یہی حساب کرتے اینڈنگ کیپیٹل نکل جاتا اور ہم ریشو نکال کر ڈیسٹریبیوٹ کر دیتے لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ایوریج نکالو ایک ایسی ویلیو نکالو جو کہ آپ کی انویسمنٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہو دیورنگ ڈائر کے آپ نے تقریباً اتنی انویسمنٹ کی ہے اس کا ریشو آپ نکال کر بتاؤ تو اسی چیز کو ہم نے دیکھنا ہے سولیوشن ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو جناب سب سے پہلے جب آپ نے سولیوشن کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے ہر ٹیچر کے ایک مختلف طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا ٹیبل بنوائے گا بھی کوئی نہیں بھی بنواتا کوئی ایسا بنوائے کر اس میں زیادہ ورکنگ کرواتا ہے تو ہم تھوڑا سا ٹیبل کا اور تھوڑا سا فارمولے کا سہارہ لیں گے اور آسانی سے ہماری ورکنگ ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم کمپیٹیشن فور ایوریج کیپیٹل اور بابا کریں گے کہ اس کا ایوریج کیپیٹل بیسیکلی کتنا ہے تو ہم نے جو باکس بنائے ایک منت کا کہ کس منت میں وہ کیا کیا کر رہے پرٹیکلرز کے کتنی اماؤنٹ آ رہی ہے انویسمنٹ کر رہا ہے یا ڈرائنگ کر رہا ہے پیریڈ یعنی کہ وہ جو اس نے اماؤنٹ انویس کی اور ڈرائنگ کے بعد جو چینج آیا وہ کتنے مہینے اس نے گزارے اور اس کے بعد آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہوئی اور پھر ہم نے پیریڈز کو ٹوٹل اماؤنٹ کو ڈیوائیڈ کر دینا یہاں فارمولا بھی میں نے لکھا ہوئے کہ ایوریج کیپیٹل آف بابا یعنی کہ ایوریج کیپیٹل کا فارمولا کیا ہوا ٹوٹل اماؤنٹ جو ہمارے پاس آئے گی اس کو نمبر آف پیریڈ یعنی کہ یہ یہاں پر جو بارہ آئے گا آخر میں اس سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارا ایوریج کیپیٹل آ جائے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کس کی ایوریج کیپیٹل آف بابا کی ایوریج کیپیٹل آف بابا کے اندر بات کریں تو سب سے پہلے جینوری فرس کو یہ جو بابا صاحب ہیں انہوں نے کیا کی ہے انہوں نے کی ہے انویسمنٹ تو آپ لگ لیں انویسمنٹ اچھا جی انویسمنٹ انہوں نے کتنے کی کی تھی ایک لاکھ روپے کی کی تھی ایک لاکھ روپے کی انویسمنٹ آپ نے لکھ لی اب یہ ایک لاکھ روپے کی انویسمنٹ کب تک رہی کب تک رہی سے مراد کے اگلی اگر جو ڈرائنگ ہوئی ہے تو اس سے تو آپ کے پیسے چینج ہو گئے اگر انویسمنٹ کیے تب بھی چینج ہو گئے تو اتنے مند آپ نے کاؤنٹ کر کے بتانے ہیں کہ جو چینج سے پہلے پہلے رہے تو انویسمنٹ اس نے ایک لاکھ کی کی تھی جینوری میں جولائے نہیں بلکہ جون پہلے آتا ہے تو جون میں اس نے ڈرائنگ کیے تھرٹی تھاؤزنڈ کی تو آپ مند کاؤنٹ کریں جینوری فیبریری مارچ اپریل میں جون جون کو آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے جون چھٹا مہینے اس کا ملکہ پانچ مہینے میں تک اس کی انویسمنٹ کانسٹرنٹ رہی اس کے ایک لاکھ جو ہیں اس نے کیا کیے پانچ مہینے تک اپنا ٹائم گزارا تو یہاں پر آپ لکھ دیں گے فائف اور آگے لکھیں گے ون لیک ملٹیپلائے بائے فائف تو یہ آپ کا فیگر بن جائے گا فائف لیک اسی کے بعد آپ آگے آئیں گے یعنی کہ آپ نے جون کے اندر ڈرائنگ کی تھی تو جون فرسٹ آپ یہاں پر لکھ دیں اور یہاں پر لکھیں گے آپ ڈرائنگ ڈرائنگ لکھی is equal to اب دیکھیں نا ایک لاکھ آپ کے پاس capital تھا ڈرائنگ کی مائنس کیا کتنا بھائی 30,000 کی ڈرائنگ آپ کا capital change ہوا کی نہیں ہوا آپ کا capital بلکل change ہوا اور capital change ہو کر کتنے کا ہو گیا سیونٹی تھاؤزنڈ کا ہو گیا اب یہ جو سیونٹی تھاؤزنڈ کا capital ہوا اس نے کتنے منت گزارے ہیں تو جون میں دیکھیں جون میں یہ change ہوا اور جولائے میں investment ہوئی ہے اس کا ملک کیا ہوا کہ ایک ہی منت گزارہ ہے اس نے تو وہاں پر آپ کیا لکھ دیں گے ون لکھ دیں گے ون اور capital آپ کا کتنا ہے سیونٹی سیونٹی تھاؤزنڈ ملٹیپلائے بھائی ون is equal to سیونٹی تھاؤزنڈ آپ لکھ دیں گے اور اس کے بعد آپ نیکسٹ آ جائیں گے جولائے میں جولائے کے اندر آپ نے دوبارہ کیا کی ہے investment کی ہے investment اور آپ کے پاس جو capital تھا جناب وہ کتنا تھا آپ کے پاس capital تھا پہلے سیونٹی آپ اس میں کروا دیں گے plus اور plus کروائیں گے کتنا جو آپ نے investment کی ہوگی اور آپ نے دیکھیں investment جو کی تھی جولائے کے اندر سوری جولائے کے اندر وہ اسی ہزار روپے کی کی تھی تو یہاں پر آپ لکھ دیں گے ایٹی تھاؤزنڈ is equal to 70 اور 80 کتنا بن جائے گا جناب 150 بن جائے گا اب اس 150 جو capital اس کا بنا اس نے کتنے مند گزارے جولائے میں investment کی ٹھیک ہے جولائے پہلا مہینہ آگے اور دسمبر کے اندر اس نے drawing کی تو drawing والا مہینہ آپ نہیں لیں گے تو جولائے اگست سپٹمبر اکٹوبر نومبر اور دسمبر دسمبر چھٹا مہینے اس کو count نہیں کریں گے اس کا ملک کیا ہوا نومبر تک آپ پانچ مہینوں کی بات کریں گے اور پانچ مہینے یہاں پر آپ لکھ دیں گے اور آگے آپ ڈیڑھ لاکھ کو جو آپ کا capital چینج ہو کر آیا تھا اس کو آپ نے multiply کروا دینا ہے five سے جب آپ multiply کروائیں گے one leg fifty thousand کو five سے تو آپ کے پاس آ جائے گا seven leg fifty thousand روپیز ٹھیک ہے جی اس کے پاس last آپ نے کیا کیا دسمبر کے اندر دسمبر فس میں drawing کی دوبارہ drawing کی دوبارہ اور آپ کے پاس جو capital تھا وہ one fifty تھا ابھی تک کے total اس میں سے drawing کی ہے تو آپ کو minus کروانا پڑے گا اور جو آپ نے drawing کی تھی وہ drawing کی تھی thirty thousand کی اور سال آخر جو ہے وہ دسمبر یہ تو اس کا آپ کے پاس بج گیا one twenty اور اس نے دسمبر کا ایک ہی مہینہ گزارا تو one لکھیں گے اور یہاں پر لکھ دیں گے one twenty multiply by multiply by one then is equal to one leg twenty thousand ٹھیک ہے جی ایک اور zero لگے گا one leg twenty thousand ہو گیا تو اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ یہاں نیچے آپ کر لیں total number of periods آپ دیکھ سکتے ہیں کہ five six six اور five eleven اور یہ twelve آپ کے پاس یہاں پر آ چکا ہے تو یہاں پر آپ لکھ لیں twelve اور اگر total amount کی بات کریں یہاں پر اگر آپ total amount کی بات کرتے ہیں تو آپ کے بعد total amount بھی جناب آ جائے گی اور آپ اس کو total کر لیں five leg آپ کے پاس ہے اس کے اندر آپ plus کروا لیں seventy thousand اور plus کروا لیں seven fifty اور plus کروا لیں one twenty تو یہ آ جائے گا fourteen leg forty thousand روپیز ٹھیک ہے جی تو اب یہ جو total amount آ چکی ہے نا اس کو آپ نے کیا کر دینا اس formula میں put کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں average capital of baba ہے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے total amount کی جگہ رکھنا ہے total amount کی آپ کے پاس کتنی ہے fourteen leg forty thousand روپیز divided by number of period number of period کتنے twelve ہیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا ایوریج capital اور baba آ جائے گا ایوریج capital آ جائے گا اس کو میں تھوڑا سا board کر کے لکھ دیتا ہوں تاکہ چیز highlight highlight ہو جائے تو یہ آپ کے پاس ایوریج capital of baba آ چکا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے دیکھنا ہے بچے کہاں confused ہو جاتے ہیں بچے confused ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جو change ہوا ہے تو آپ نے کونسی amount لینی ہے پچھلی والی یا اگلی بھئی جو change ہونے کے بعد آئی ہے وہی amount count آپ نے ویلٹیپ لائے کروانی ہے اور جس منت میں change آیا وہ والا منت پچھلے والے میں آپ نے ہرگز count کر کے نہیں رکھنا ہے یہ بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو بابا کا ایوریج capital جو ہے وہ ون ٹوئنٹی آ چکا ہے اب ہم ایوریج capital نکالتے ہیں کاکہ کا کاکہ کا ایوریج capital نکالیں تو جینوری فرس میں اس نے بھی investment کی تھی investment سب سے پہلے اس کی لکھ لیں investment اس نے کی دو لاکھ روپے کی اور دو لاکھ روپے کب تک رہا یہ آپ نے دیکھنا ہے number of periods آپ دیکھ لے دیکھ سکتے ہیں ہم اوپر question کی طرف چلتے ہیں تو جینوری ادھر جولائے ہے ادھر اپریل ہے تو اپریل پہلے آتا ہے اپریل میں اس نے دوبارہ investment کی اس کا مطلب capital بڑھا تو اپریل میں change ہے تو اپریل سے پہلے پہلے کون سے بانتے ہیں جینوری فیبریری مارچ جینوری فیبریری مارچ اپریل کو ہم count نہیں کرنا ہے اس کا مطلب اس نے صرف اور صرف تین منت ہی گزارے ہیں تو یہاں پر آپ کر لیں three اور یہاں پر آپ multiply کروا دیں گے two lake multiply by three then is equal to six lake ہو جائے گا آپ کے پاس six lake ہو گیا اس کے بعد اپریل کے اندر آپ نے دوبارہ کیا کیا ہے investment کیے اپریل first یہاں پر آپ لکھیں investment اور investment جب آپ نے کی تو two lake capital آپ کے پاس پہلے سے تھا plus ہو جائے گا 20,000 آپ نے مزید investment کی then is equal to 20,000 اور اس نے کتنے مہینے آپ کے پاس گزارے ہیں without change تو دیکھ لیتے ہیں اپریل اپریل کے اندر change آیا تو اپریل تو پہلا مہینہ ہوا اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس ہے جلائے اپریل میں جون جلائے چوتھا مہینہ جلائے تو جلائے کو نہیں لیں گے اس کا ملکہ اس نے بھی یہاں پر تین مہینے ہی گزارے ہیں اپریل میں جون تو آپ اس کو multiply کروا دیں گے three سے یہاں three لکھ کے یعنی کہ two twenty multiply by three آپ کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا six sixty six sixty آپ کے پاس multiply ہو کر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے جلائے کے اندر کیا کی ہے drawing کی ہے جلائے کے اندر drawing کی drawing کی تو آپ کا capital کیا ہو گیا کم ہو گیا drawing two twenty آپ کے پاس capital تھا minus کروا دیں گے drawing جو آپ نے کی ہے وہ کتنے کی کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ نے جلائے کے اندر drawing کی ہے sixty thousand کی آپ sixty thousand minus کروا دیں گے اور نومبر میں دوبارہ drawing کیے تو پھر کتنے مہینے کا چینج آیا جولائے اگست سپٹیمبر اکٹوبر نومبر پانچوہ مہینے پانچوہ مہینے کو نہیں لیں گے اس کا ملکہ اس نے چار مہینے گزارے ہیں ساٹھ ہزار minus ہونے کے بعد تو ساٹھ ہزار آپ نے minus کروا ہے is equal to one sixty اور اس نے صرف اور صرف چار مہینے گزارے ہیں اور ادھر آپ multiply کروا دیں one sixty multiply by آپ four کروائیں گے تو آپ کے بعد جو result آ جائے گا one sixty multiply by four کا وہ آ جائے گا six forty کا six forty آپ کے پاس آ گیا اس کے بعد آپ نے نومبر کے اندر دوبارہ drawing کی ہے نومبر first نومبر first میں دوبارہ آپ نے drawing کی یعنی کہ وہ change آ گیا تو drawing آپ نے جو کی ہے وہ three thousand کی کی ہے آپ کے پاس جو capital تھا وہ one sixty تھا one sixty میں سے آپ minus کروا دیں thirty thousand thirty thousand جب آپ minus کروائیں گے تو آپ کے بعد result آ جائے گا one thirty اور اس نے کتنے مہینے گزارے نومبر میں change ہوئے تو نومبر اور دسمبر دو ہی منت یہ گزار پایا تو one thirty کو آپ نے multiply کروا دینا ہے two سے اور result نکال دینا ہے اور result آپ کے پاس آ جائے گا two like sixty thousand روپیز اسی طریقے سے اب آپ اس کو کیا کریں total کر لیں اور منت آپ کے پاس تو بارہ ہی آ جائیں گے تین اور تین چھے چھے اور چار دس اور دو آپ کے پاس آگے بارہ اسی طریقے سے اگر آپ amount کو total کریں گے یہاں پر ایک جیرے کو بڑھا دیتے ہیں ایک جیرے ہم نے کام لکھ دیا تھا تو اگر ہم amount total کریں تو ہمارے پاس جو total amount یہاں پر بنتی ہے وہ کتنی بنے گی six like plus six sixty plus six forty plus two sixty تو یہ بن جائے گا twenty one like sixty thousand twenty one like sixty thousand روپیز آپ کے پاس یہ بن جائے گا تو اس کو ہم دھوڑا سا set کر لیتے ہیں two like sixty thousand روپیز آپ کے پاس یہاں پر یہ figure آ رہا ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس کا بھی ہم average capital نکالتے ہیں formula میں put کر کے تو تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں average capital of kaka کا کیا figure آتا ہے divide کروانے کے بعد is equal two 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 one six zero triple zero divided by twelve جب ہم کروائیں گے تو ہمارے پاس average capital of کا کا آ جائے گا اس کا میں board کر کے لکھ دیتا ہوں کہ average capital of kaka آئے گا اس کا divide کروا دیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا one like eighty thousand ڈوپیز تو جو آپ کے پاس بابا کا average capital آیا وہ یہاں اوپر لکھا ہو ہے one twenty اور kaka کا آیا one like eighty thousand تو تیسری جو آپ نے computation کرنی ہے بیٹا وہ یہ کرنی ہے کہ بابا اور kaka کے capital کا ratio نکال دینا ہے تو بابا کا جو بیسیکلی capital ہے وہ one like twenty thousand ہے آپ یہاں مر لکھیں one like twenty thousand ratio one like eighty thousand one like eighty thousand تو جب آپ اس کو compute کریں گے تو آپ دیکھیں چار zero سے چار zero کو common لے کر آپ کاٹ دیں تو بارہ میں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں بارہ ریشو اٹھارہ بچ جائے گا اس کے بعد آپ سیم ٹیبل سے اس کی computation کر دیں سیم ٹیبل سے جب آپ computation کریں گے تو سکس ٹوزار اور سکس ٹریزار آ جائے گا اور یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سائٹ پر آ جائے گا ٹو اور یہاں پر آ جائے گا ریشو ٹری اور آپ کے پاس اگر میں بول ہوں سم آف ریشو جو ہے وہ کتنا ہو جائے گا سم آف ریشو یعنی کہ جو بھی profit یا loss ہے اس کا جو حصہ ہوگا ٹو پلیس ٹری is equal to five پانچ حصے بنائے جائیں گے اور اس میں سے دو حصے ملیں گے بابا کو تین حصے ملیں گے کاکا کو تو آپ نے یہاں پر دونوں کا ایوریج capital رکھا ایوریج capital رکھنے کے بعد آپ نے کیا کیا چار zero کو چار zero سے common لے کر deduct کر دیا جس سیم ٹیبل سے deduct ہو رہے تھے cut رہے تھے وہ آپ cut کر سکتے تھے ٹو سے بھی ہو سکتا تھا ٹری سے بھی ہو سکتا تھا اور یہ سکسٹین سے بھی سوری سکسٹین بولنا سکس سے بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے سکس سے ڈائریکلی cut دے سکس ٹوزار ٹویل اور سکس ٹریزار ایٹین ٹو اور تھری کا آپ کے بعد یہاں پر ریشو آ گیا سم آف ریشو آپ نے پائف کیا یعنی ٹوٹل پانچ اس سے ہوں گے تین ہوں گے کاکا کے دو ہوں گے بابا کے تو اس نے بولا ٹوئنٹی تاؤزن کو آپ distribute کریں بنا کر کیا انٹریز تو آپ نے یہاں پر partnership business کا نام نہیں تھا ڈوٹ ڈوٹ پارٹنرشپ لکھ دیا یا آپ دونوں کا بابا ہے ان کا کا نام لکھ دیں جنرل جنرل for the period ended December 31st آپ لکھ لیں اور جنرل جنرل کا pattern تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں particulars آپ کے یہاں پر موجود ہیں date PR debit اور credit کا column یہ بات تو آپ لوگ پسچر سے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ debit اور credit کا آہوہ سوری جنرل جنرل کا pattern کیا ہے لیکن ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ یہاں پر انٹری کی بات کرنے والے ہیں کہ ہمار پر یہاں پر انٹری کیا بننے والی ہے اب یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اس نے آپ کو گوشن میں بولا تھا کہ بھائی ڈیبٹ بیلنس ہے ڈیبٹ بیلنس کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیبٹ بیلنس کا مطلب ہوتا ہے کلوس ہوا تھا اس کا مطلب کیا ہے کہ انکم سمری کا اکاؤنٹ ڈیبٹ سائٹ پہ تھا یہ جب آپ ڈسٹیبیوٹ کر دیں گے ان کو ایوریج کیپٹل سے تو دونوں پارٹنر کا جو کیپٹل اکاؤنٹ ہے نا وہ کم ہو جائے گا تو اور ایک طریقے سے میں یہ کہوں کہ آپ اس انکم سمری اکاؤنٹ کو ان کے کیپٹل اکاؤنٹ میں کلوس کر رہے ہو جب ایک چیز کو آپ کلوس کرتے ہو تو وہ کہاں چلی جاتی ہے وہ کریڈٹ سائٹ پر چلی جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا لوس بانڈنے سے بابا اور کاکا دونوں کے کیپٹل اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائیں گے اور انکم سمری اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا اور یہی پر ہم نے ڈسٹیبیوشن بھی کر کے ہی ہے تو دونوں کا کیپٹل ڈیبٹ ہو جائے گا بابا کا کیپٹل ڈیبٹ ہوا بابا کیپٹل بابا کا کیپٹل اکاؤنٹ یوں لکھ لیں آپ اور بریکٹ میں آپ ڈسٹیبیوشن کروا دیں ٹوئنٹی تھاؤنڈ کا لوز تھا ملٹی پلائے بائی ملٹی پلائے آپ کتنے سے کریں گے کتنا حصہ تھا ٹو اور ڈیوائیڈڈ بائی سم آف ریشو کتنا ہے تھا فائیف اور یہاں کر دی آپ نے بریکٹ کلوس تو ڈیبٹ میں جو اس کو ملنے والا ہے ٹوئنٹی تھاؤنڈ ملٹی پلائے بائی ٹو آپ کرتے ہیں تو فورٹی اور ڈیوائیڈ بائی فائیف کرتے ہیں تو ایٹ تھاؤنڈ اس کو جناب لوز مل جائے گا ایٹ تھاؤنڈ یہ لوز بیار کرے گا اسی طریقے سے ہم کاکا کی بات کریں تو کاکا کا کیپٹل اکاؤنٹ کاکا کا کیپٹل اکاؤنٹ ٹوئنٹی تھاؤنڈ ملٹی پلائے بائی ٹری اور ڈیوائیڈ بائی فائیف تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا بارہ ہزار آ جائے گا یہاں پر ڈیبٹ سائٹ پر اسی طریقے سے ڈیبٹ کریڈٹ آپ کا ایک کو لانا چاہیے تو جو انکم سمری اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا تھا اس کو آپ کیا کر دیں گے کریڈٹ انکم سمری اکاؤنٹ چیکے جی اور اس کی امانٹ کتنی آپ کے پاس آ جائے گی ٹوئنٹی تھاؤنڈ ڈوپیز آ جائے گی اور یہاں پر آپ نیچے مینشن کر دیں گے نیریشن ٹو ریکارڈ دہ ڈسٹیبیشن آف پروفٹ آف لاز آپ لکھ لیں یا ٹو ریکارڈ دہ آپ ٹو ریکارڈ دہ ڈسٹیبیشن آف لاز بھی لکھ سکتے ہیں اور ٹو ریکارڈ یا ٹو کلوز دہ کیپٹل اکاؤنٹ آف پارٹنر بھی لکھ سکتے ہیں یا ٹو کلوز انکم سمری اکاؤنٹ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹو ریکارڈ دہ ڈسٹیبیشن آف لاز چیکے جی تو یہاں پر آپ کا کوششن کمپلیٹ ہو چکا ہے ایک بار ہم اس کو ریویو کر لیتے ہیں کہ اس نے ہم ہمارے پاس یہ ٹی اکاؤنٹ کی فرم میں ڈیٹا دیا ہوا تھا اور اس نے ہم سے مانگا کیا تھا کہ بھئی ڈیبیٹ ویلنس ہے یعنی کہ لاز ہے اس کو آپ ایوریز کیپیٹل ریشو سے کریں اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے بابا کا کیپیٹل جو ایوریز کیپیٹل کمپیوٹ کرنے کے لیے کمپیٹیشن کی انویسمنٹ تھی پھر ڈرائنگ تھی پھر انویسمنٹ تھی ڈرائنگ جو چینج ہوا جتنے مہینے انچینج رہا وہ منتھ آپ نے کاؤنٹ کر کے ملٹیپلیکیشن کر کے پوری اماؤنٹ نکالی اور اس کے بعد آپ نے فارمولے کے اندر پٹ کیا ٹوٹل اماؤنٹ جو یہاں سے نکالی تھی وہ یہاں رکھی نمبر آف پیریٹ جو یہاں تھے چینج انچینج میں اور اس کو ڈیوائیڈ کیا تو ون ٹوئنٹی اسی طریقے سے آپ نے یہی کام بلکل کاکہ کے اندر بھی کیا اس کا ٹوٹل کیپیٹل کے آیا ایکیس لاکھ ساٹھ ہزار اور اس کا ایوریز کیپیٹل کتنا ہے ایٹی ون ایٹی اور اس کے بعد آپ نے تھرڈ کمپیوٹیشن جو کی اس میں ریشو نکالا دونوں پارٹنرز کا دونوں پارٹنرز کا جب آپ نے ریشو نکالا تو آپ کے پاس ٹو ریشو ٹری آ گیا اس کو میں بلکل برابر کر کے لکھ دیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس ریشو آ چکا ہے ٹو ریشو ٹری کا تو بہت ہی آسان سا کہہ سے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے آپ کے پاس اور نہ اس چیز سے گور رہے سم آف ریشو اس کے بعد آیا ٹو پلس ٹری از ایکول ٹو فائب پھر آپ نے انٹری بنا دی انٹری بنانا بلکل آسان سی بات آپ چاہیں کیپٹل اکاؤنٹ سے بنائیں چاہیں کرنڈ اکاؤنٹ سے بنائیں یہاں پر اس نے آپ کو فلکچویٹنگ اور فکس کیپٹل اکاؤنٹ کا بلکل بھی نہیں بولا تھا اس وجہ سے آپ اپنی مردی سے کیپٹل اکاؤنٹ سے انٹری بنا سکتے ہیں تو آئی ہوپ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا اور آسانی سے یہ ایوریج کیپٹل میتھرڈ سمجھ میں آ جائے گا کچھ سٹوڈنٹ نے اس کے اوپر ڈیمانڈ بھی کی تھی تو جن سٹوڈنٹ نے اس کے اوپر ڈیمانڈ کی تھی وہ آسانی سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی پریکٹس بھی کریں پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں کوششن کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فیس بک کے اوپر میرا پیج بھی ہے سر عمر مغل کے نام سے اس کے اوپر آپ میسج کر کے بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور وہاں پر میرا ویٹس ایپ والا نمبر ہے تو اس کے طرح بھی آپ اپنا کوئیسچن بیج کر یہ وائس میں یا میسج میں آپ لکھ کر بتا سکتے ہیں کہ بھائی سر ہمیں اس چیز میں پروبلم ہے تو آپ اس کا کنفیجن کلیر کر دیں تو اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا